اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ اور لالو جی کا جو انداز بیان تھا لالو جی کا جو حاضر جوابی تھی لالو جی کا جو پیار تھا اس کی وجہ سے آپ کی عدالت سپر ہٹ شو بنا تو آج میرے دن ہے لالو جی کو شکریہ آدھا کرنے کا اور ایک ایسے مہمان کو بلانے کا جب آپ کی عدالت کا پہلا شو لالو جی کے ساتھ ہوا تھا میں نے ان کو بڑے ہوتے دیکھا ہے پلیز بیلکم لالو جی کے بیٹے آر جی ڈی کے نیتا تیجہ سوی پرساد یادہ تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ آپ کے عدالت میں پہلا الزام تیجہ سوی یادہ آپ کی عدالت میں راشتری جنتہ دل کے نیتا تیجہ سوی یادہ پر الزام ہے کہ یہ دیش توڑنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں میں نے اس نے کہا کہ گریراد سنگھ آیت کر رہے ہیں کہ بندی ماترم گانی میں تقریب ہے گریراد سنگھ جی جو ہیں وہ بیگو سرائے میں کرائیدار کے طور پہ ہیں وہاں یہ بہاری کینڈیڈیٹ ہیں اور ایک بات سمجھئے گریراد سنگھ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ باپ دادا کی زاگیر ہے بیگو سرائے تو یہ گلت سائمی میں ہیں اور بیگو سرائے کی جتنی بھی جنتہ ہے جو سماجک نیائے میں سیکلوریزم میں وشواس رکھتی ہے جو دیش کے سنویدھان میں وشواس رکھتی ہے وہ اس بار گریراد سنگھ کو موتور جواب دینے کا کام کریں دیکھ ان کی شکایت یہ ہے کہ بندی ماترم گانے میں شکایت ہے عبدالباری صدیقی کو یہ کوئی مدہ نہیں دیکھیں مدہ کیا ہے کسانوں کا آئے دگنا کرنا کسانوں کا کرز مافی کرنا نوجوانوں کو دو کرو روزگار دینا جو ہر ایک سال جو وعدہ کیا گیا تھا صحیح سکھا ملے لوگوں کو quality of education ملے سواس کی سویدھانیں ٹھیک ہوں سنویدھان ہمارا جو خطرے میں ہے وہ بچے دیش میں مہنگائی جو چرم چیما پر ہے وہ کم ہو یہ سارے مدہ ہے لیکن بی جے پی جب ہارنے لگتی ہے جب ان کی ڈال نہیں گلتی ہے جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے مدے کا تو وہ لوگ جو ہے اسی چیزوں پر بات کرتے ہیں لیکن بی جے پی کا اجنڈا کیا ہے ہم نے دیش میں کسانوں کے بارے میں چچا نہیں سنا جب کسان ہمارے گرگراتے ہوئے رنگتے ہوئے پردھان منتری سے ملنے جاتے ہیں تو پردھان منتری کے پاس ملنے کا سمیں نہیں ہوتا بلکہ لاتھی چلواتے کسانوں پر اور سمیں کہاں ہوتا ہے پردھان منتری کو تو پریانکا چوپرا کے شادی میں جانے تو اگر آپ دیکھئے روزگار کے بارے میں چرچا نہیں ہوئی دیش کی آرٹ کے ستیتی کیسے شدرے اس پر چرچا نہیں ہوئی گریب ہی کیسے مٹے اس پر چرچا نہیں چرچا کس پر ہوئی پانچ سال ہندو مسلم مندر مزد پاکستان اور کشنی میں مانتا ہوں رجل جی یہ کہ آپ کا ایک ٹویٹ ہے 13 آگست 2017 کا آپ نے کا بندے ماترم کا مطلب ہے بندے مارتے ہیں ہم آپ بھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ بی جے پی کا کام ہے جو سماج میں زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں ہم تلوار میں نہیں کلم میں وشواس رکھتے ہیں بی جے پی بی جے پی ابھی کوئی بھی پڑھتے وار آئے گا بی جے پی کے لوگ پتہ نہیں اتنی بھاری سنکھیاں میں لاکھوں لاکھ کے سنکھیاں میں تلوار کہاں سے مغالب تھے اور ہمارے پلٹو چاچا اپنے وچار کا سودہ کر کے آپ دیکھئے گا کہ پہلے ان کا ڈی اے نے خراب تھا اب میچ کر گیا بی جے پی کی پریبھاشاں دیتے تھے بی جے پی کا مطلب ہے بڑکا جھوٹا پاٹی اب پتہ نہیں سری جن گھٹالے کا ڈر تھا تو پلٹی مار دی لیکن ہم تو اتنا کہیں گے کہ نیتی جی کم سے کم آپ کے راج میں آپ بھلے ہی مکہ منتری ہو چور دروازے سے بن گئے آپ چیٹ منسٹر مد بنو چیٹ منسٹر بنو جو سٹیٹ پہ سٹیٹ کی جو ریسپونسبلیٹی ہے لاؤ این آرڈر کی اگر بی جے پی کے لوگ اگر دنگا فساد کرتے ہیں تو دو نوٹ سپورٹ دیم ایکشن لیجے آپ کو پتہ ہوگا بھاگلپور میں اشوانی چوبے کے بیٹے جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا اے فائی ار فار کے فیک رہے تھے مہج ایک سو دو سو میٹر دور سی ایم ہاؤس کے پولیس کی ہمت نہیں ہوئی کیونکو چھو سکے گرفتار کر سکے what does it mean اس کا مطلب کیا ہے کہ لیتیش کمار پوری طریقے سے جو سماج میں زہر پھیلا رہے ہیں ان کا پور زور سمرتھن کر رہے ہیں کیول لالچ کے قارن اور ڈر کے قارن تتہ کا لالچ ہے تیجے فی جی آپ کی عدالت میں رویشنگ کے پساد آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اثر دیکھیں مودی جی کا حافظ سعید اور محسوس اذر غائب ہو گئے ہیں سین سے اب دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کہیں گے law minister ہیں پہلے telecom minister تھے پتہ نہیں digital india کتنا بن پایا لیکن دو چار بار phone کیجئے گا تب جا کر کے ایک بار بات ہو پاتی ہے اب ایسے منتری کو ہم کیا بتائیں کوئی جواب نہیں وہ منتری بتا رہے تھے BJP کا ایک منتری اپنے منترالے کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ جو responsibility مل دی پانچ سال کے لیے انہوں نے کیا کام کیا پھر حافظ سعید پاکستان پہنچ جاتے یہی تو کہہ رہے بھئیہ موڈی کی بات نہیں کرنا ہم کو مددے کی بات کرنا ہے مددہ یہ نہیں ہے حافظ سعید مددہ نہیں ہے کیا جو بالا کوٹ میں ائر سٹرائک کیا وہ مددہ نہیں ہے سینہ پر گرب ہم کو تھا ہے سینہ کو سرینڈر کرایا تھا کیا اس وقت اس سمیں کی سرکار نے credit لیا نہیں لیا لیکن موڈی جی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں یہ سوچتے کہ سینہ کے بہانے ان کا چناؤ پار ہو جائے گا لیکن دیکھئے اس سمیں آپ بہت چھوٹے تھے اس میں بہت چھوٹے تھے اندرہ گاندھی نے جب کیا تھا تو اٹل بیری واشپے نے ان کو دورگاہ کا تھا پارلیمنٹ میں تو کان تھا کبھی کبھی تاریف ہوتی ہے راہل گاندھی جی نے سمرتن کیا سرکار کا ہم لوگوں نے سمرتن کیا کہ جو جواب دینا دو پاکستان کو اگر کسی نے یہ حادثہ اتنا دردناگ حادثہ جو ہمارے سینہ کے لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اس کے انکاؤنٹر میں کاؤنٹر میں اگر جواب دیتی ہے تو اس کا تو ہم لوگوں نے سم نے سمرتن کیا تھا سرکار کا اس نے کہا دو رہا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے سمجھنے کی کہ موڈی جی کا کہنا یہ ہے کہ موڈی جی سے پہلے سینہ کارگر نہیں تھی موڈی جی آئے تب سینہ کارگر ہوئی ہے اب موڈی جی نہیں رہیں گے تو سینہ کارگر نہیں رہی گی روی شنکر جی یہ کہہ رہے تھے یہ سینہ کا اپمان ہے کی نہیں ہے میں تو مانتا ہوں یہ اپمان ہے پہلے سینہ کو آدیش نہیں ملتے تھے انہوں اُدھان دیا کہ جب 26-11 ہوا تھا تو آرمی اٹیک کرنا چاہتی تھی ان کو آدیش نہیں دیا مودی نے حمد دکھایا آدیش نہیں دیا جب آپ گورنمنٹ میں رہتے ہو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ اٹیک چل رہا تھا تو سب سے بڑی لپارواہی میں مانتا ہوں کہ ٹی وی پہ لائف دکھایا جا رہا تھا جو کی پاکستان کے جو جنہوں نے یہ پلاننگ کی تھی ان کو ایک ایک پل کا نیوز مل رہا تھا کہ اب این ایجی کمانڈو آ رہی ہے اب یہاں جا رہی ہے یہ کروائی کر رہی ہے تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا جاتا ہے نہ رجت شرما جی آپ کو پتا ہے نہ ہم کو پتا ہے جو اس سمیں کے لوگ رہے ہوں گے اس گپت میٹنگ میں جو اڈوائزر رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں کو ان کو پتا ہے اور دیکھیں میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی اس پوزیشن میں بیٹ کر کے دیش کے ساتھ گداری نہیں کر سکتا میرا سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی کو آپ دیش کے پردان منتری کے روپ میں دیکھتے ہیں ایک دم ہم نے تو کئی بار بولا ہے اور میں بتاؤں میں اگر بتاؤں تو اگر نارندر مودی جی جب مخ منتری بنے تھے گجرات کے تو ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا نہ چناؤ لڑ دے کا پنچائت کا چناؤ بھی نہیں لڑے تھے بھوکم پایا تھے تو مخ منتری بن گئے تھے لیکن تین ٹرم تین ٹرم انہوں نے کورسی سمحالی جنتہ نے وشواس کیا پھر پردان منتری بنے without any experience وہ مخ منتری بن سکتے ہیں نہ بینہ پنچائت کے چناؤ لڑے ہوئے تو راہل گاندھی جی لگتار اتنے سالوں سے لمبے سمیت سے پارلیمنٹیرین رہے ہیں سنسد یہ جیون میں رہے ہیں اور دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے راشت ادھیاکھ ہیں تو پردان منتری سے تو زیادہ تجربہ ہمارے راہل گاندھی جی کو ہے تو بہا گرڈن میں تو بہت سارے دیتا ہیں اس میں تو ممتہ جی بھی ہیں مائی جی بھی ہیں اکھیلیش جی بھی ہیں اشارت پوار ہیں آپ دیکھیں پوسٹ پول آلائنس اور پری پول آلائنس دو الگ الگ چیزیں ہیں اب تک جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پری پول آلائنس لگ بگ تیہ ہے کیونکہ چناؤں پور ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ پوسٹ پول آلائنس کس پرکار سے ہوتا ہے اور میں ہم آتا ہوں کہ کانگریس پارٹی سب سے بری پارٹی ہے تو ریسپونسبلیٹی ان کی زیادہ ہوگی کہ ہاو دے سی کہ الیکشن کے بعد کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے دو ہزار چار میں تو آر جی ڈی بھی جو تھی وہ پوسٹ پول آلائنس بنی تھی تو اس سمیں بھی کوئی ایسا نہیں تھا چناؤں جیتنے کے بعد لوگوں نے تیہ کیا اور دیش کے سامنے ایک نئے پردھان منتری آئے منموہن سنگھ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پردھان منتری بنیں گے لیکن دیش کو دس سال تک اچھے سے انہوں نے چلانے کا کام کیا دیش کی ایکانومی ہو جی ڈی پی ہو اگر یوگدان ہے تو منموہن سنگھ جی کا ہے دیش کو آگے برہنے یہ جو بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گڑ بنتن کی سرکار بنی تو منڈے کو ایک پردھان منتری اور ٹیوزڈے کو دوسرا اور بودھوار کو دوسرا اور برشپت بار کو تیسرا کیا بی جے پی کے لوگوں نے ہریانہ میں چناؤں ہوا تھا تو کٹر جی کا نام اناؤنس کیا تھا مہاراستر میں دیوینرس فنڈالیس کا نام اناؤنس کیا تھا یا بی جے پی کے لوگ جب بیہار میں چناؤں لڑ رہے تھے اسیمبلی کا تو مکھ منتری کا کوئی کینڈیڈیٹ گھوشنا کیا تھا کی نہیں کیا تھا تو مطلب بی جے پی کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں لڑڈو رہے گا اور دیکھئے کئی لوگ کہتے ہیں کئی سوال پوچھتے ہیں کہ آج ایک منگل پانڈے ہیں بیہار سرکار میں ہیلتھ مینسٹر ہیں اور ہیلتھ ہسپتالوں کی ایسی ستیتی ہو گئی ہے کہ سرکاری ہسپتال میں کوئی اگر سرجری کراتا ہے ٹانگ اگر ڈاکٹر کاٹ کے پھیک دیتا ہے تو کتہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے نکلی دوائیاں مارکٹ میں ملی لگی وہ آج ٹوٹ کرتے ہیں بولتے ہیں تیجیشوی جی بتاؤ مہاگر بندھن کا دلہ کون ہوگا ہم نے بولا کہ دلہن بتاؤ کون ہے دلہ تیار ہے دلند بتاؤ کون ہوگا تو آپ کہہ رہے کہ بینڈ باجہ بارہ سب تیار ہے بلد دلند کنچزار ہے تو بتائے نا تو یہ اچھا موقع ہے ایک بریک ان رکھتے ہیں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں الزام اور توسوال آپ کا ایک ہوتا ہے ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہمانے تیجیشوی یادو راشتری جنتا دل کے سب سے بڑے نیتا آپ کی عدالت میں اگلہ ہے آپ کی عدالت میں راشتری جنتا دل کے نیتا تیجیشوی یادو پر آروپ ہے کہ یہ پریوار واد پھیلاتے ہیں اب یہ سب کہتے ہیں کہ پورا کا پورا پریوار میدان میں اتار دیا آپ بھی بھائی بھی بہن بھی ماں بھی سب کوئی اور نہیں ملا باہر سے جو مہلہ پتھر وہ جب اسپتال بومبے میں تھے جب بیل پہ تھے آپ کو پتا ہوگا ایشین ہارڈ انسٹیٹیوٹ میں تب بات ہوئی تھی وہ حال جاننے کے لیے نہیں کوئی تی چار مہینے بعد بیمار ویکتی کا حال چال نہیں جانتا ہے وہ ان کو واپس آنا تھا چھ مہینے بعد جس کا خلاسہ جو ہے لالو جی نے اپنے کتاب میں گوپال گنسٹو رائی سینا جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں منچن کیا ہے ان کے دوتھ آیا کرتے تھے اتنا آپ چاچا جی کے بارے میں بات کرتے ہیں نتیج جی نے لالو جی کو فسایا پھر دھوکہ دیا پھر چھوڑ دیا اس کے بعد پھر سے ہاتھ بھی ملا لیا یہ کیسے گلتی کرتی ہے لالو جی کا بڑا دل ہے آپ کتنا بھی کچھ بھی بگاڑ لیجے لالو جی ترنت بھول جاتے ہیں اور ماف کر دیتے ہیں وہ میرے پتا ایک بات کہتے ہیں کہ دھتیش کمار جی کے پیٹ میں داکھ ہے اور پہلے ہم نے تو دیکھا نہیں تھا لیکن ساتھ میں جب ڈپٹی سی ایم بنے اچانک سے جب پلٹی مار دی ہمارے پورے پریوار پہ ایک ایس مقدمہ کیا ہے میرے پہ مقدمہ ہے لگباگ ای ڈی سی بی آئے سارے کیسز ہیں میرے اوپر میرے بھائی پہ ہے میری ماں پہ ہے میری ساتھ بہن ہے ساتھوں بہن پہ ہے ساتھوں بہنوں کی شادی ہوگی ساتھوں جی جا جی پہ ہے جتنے سسٹرز کے ان لاؤز ہیں یعنی 14 7 into 2 14 ان سب پہ مقدمہ لالو جی کے یعنی سمدھن سمدھی ان کے رشتے داروں پہ بھی مقدمہ اچھل میں آج کل ٹرینڈ چلا کی بی جے پی میں آپ چلے جائیے گا تو آپ کا پاپ دھل جائے گا راجہ حریشتین بن جاؤ گے تو چاچا نے جو پلٹی ماری وہ آج وہاں پاپ دھلوانے کا کام کرے سریجن گھٹالے کا مزفرپور بالکہ گریہ کا اور آج دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ فٹکار پہ فٹکار لگا رہا ہے عام مانویہ ویہبہار کیا گیا ان بچیوں کے ساتھ سی بی آئے کے پہلے انٹرم ڈیریکٹر ہوں گے دیش کے تیہاس میں جن کو ایک کلاس روم ہے جیسے بچوں کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے ویسے اس سمیے کے انٹرم ڈیریکٹر جو تھے ان کو پنشمنٹ دیا گیا تھا کیوں دیا گیا تھا کیونکہ جو نشپکش جانچ کر رہا تھا اس ادھکاری کا تبادلہ کیا گیا کیونکہ اگر وہ جانچ زاری رہتا تو ہمارے پلٹو چاچا آج سی ایم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد پھر سے آپ نے باتچیت کی تھی ان سے کوئی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو آروپ لگا رہے ہیں جنہوں نے آروپ لگائے ہیں وہ بڑے بھاڑی سریجن چور ہیں ہم ان کا نام رکھیں افوا میاں شوشیر مو دیجی دیکھیں آپ کا ہمارا ہمارے پتا کا رشتہ ہمیشہ سے اچھا رہا ہے پہلے راجنیتی میں بھلے ہی اوپننٹ ہوتے تھے لیکن ملنا جننا اٹھنا بیٹنا ہوا کرتا تھا آرون جیٹلی جی ونہا یز تو پلے کرکٹ ویرات کو لیے ہم لوگوں نے کرکٹ ساتھ میں شروع کیت لیکن اس سمیں آرون جیٹلی جی ہوا کرتے تھے وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں تو ہم لوگوں کا سمبند دیکھئے چاہے اٹھل جی ہوں یا کوئی اور بھی نیتا ہوں اپوزیشن کے وہ اچھا رہا ہے لیکن جب سے یہ گجرات کے دو لوگ آئے ہیں تب پوری ماہول کو ان لوگوں نے بگار دیا ہے آپ کو ایک واقع یہ بتاتے ہیں امیت شاہ جی آئے ہوئے تھے بیہار میں بیگو سرائے وغیرہ ہر جگہ پر چار میں گئے تھے جو یہاں پٹنا کا وی آئی پی لاؤنج ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے جاوید اکتر جی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امیت شاہ جی آتے ہیں ترات گھوم کے چلے جاتے ہیں دعا سلام نہیں کوئی دعا سلام نہیں کوئی کچھ چیزیں نہیں یہ پہلے نہیں وہاں کرتا تھا ہم لوگ دیکھئے کسی ویکتی کا ویروت نہیں کر رہے ہیں کوئی موڈی جی کا ہمارا پرسنل اینیمی تو ہے نہیں لیکن اس ویچار کا ضرور ہم ویروت کر رہے ہیں جو ناکوریا کانون کو ایمپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں ہمارے سنگیدھال کی وجہ پر تو اس طرح کا ویوہار اگر راجیتی میں دیکھئے اوپوزیشن ہو یا پکش ہو ہم تو وشواج کرتے ہیں کہ پوزیٹیف پولٹکس ہونی چاہیے پروگریسیف پولٹکس ہونی چاہیے تو جب تعلیم نہیں ہوگا اور سب کی ڈیوٹیز ہیں اوپوزیشن کا اپنا کام ہے کہ ان کو مدے وہ اٹھائیں جو گورنمنٹ پورا نہیں کر پاتی ہے یا نظر انداز کرتی ہے اگر ان سوالوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو ہم کو دشمن بنا کر کے ہم پہ کیس مقدمہ جیل نہیں چھوچنا چاہیے یہ پولٹکل وینڈیٹا کے حساب سے جو کیس مقدمے ہو رہے ہیں آپ بتائیے نا کوئی بھی بیٹھا ہوا سکتا ہے مکل روئے ٹی ایم سی میں تھے تو کاروائی ہوتی ہے بی جے پی میں چلے جاتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم کو تو زیادہ کچھ کہنا ہے لیکن آپ کی یہ بات بڑی اچھی آپ نے کہیے کہ راجنیتی میں چاہے کتنا بھی ویروہ دو رشتے بنے رہنے چاہیے کم سے کم آنکھ ملنی چاہیے ہاں ملنے چاہیے ملتے جلتے رہنا چاہیے پاکش وپاکش دونوں کی بھومی کا ہے جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پھر سے نتیش کمار سے نتیش کمار جی کی جو پارٹی ہے اور نتیش کمار جی اس چناؤں کے بعد جیسے پہلے ڈائنا سورج تھا اب گائب ہو گیا ہے تو ویسے ہی وہ گائب ہو جائیں گے بلکھ ہو جائیں گے لیکن دیجسی گلتی آپ کی ہے زیادہ سیٹے پانے کے بعد بھی آپ نے تو انہیں مکشمنٹری بنایا تھا یہ کمیٹمنٹ تھا ہم لوگ اپنے کمیٹمنٹ سے بھاگتے نہیں ہیں کم سیٹا ہے زیادہ سیٹا ہے ہم لوگوں نے پہلے ہی گھوشنا کر دیا تھا کہ نتیش کمار جی مہاگر بندھن کے فیس ہوں گے اور ہیل بیدھے چیف مینسٹر بٹ انہوں نے جو کیا کیا چلو اچھا ہے کم سکم ہم کو بہت سکھا دیا بڑا نام کم ہوا دیا اس عمر میں بھارت کی راجدیتی میں اگر آپ دیکھو گے تو شاید اکہ ہی دکھا ملیں گے ہم کو تو نظر میں بھی نہیں آتا ہے اگر آپ لوگوں کے ہوں گے تو یاد دلا دینا کہ شاید کسی پر سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیک سب ہے اور کیس کیا ہے کہ ہم تیرہ سال کے تھے جب موچ نہیں آیا تھا تو ہم ٹینڈر گھٹالا کرتے تھے ہم جب سبھاؤں میں جاتے ہیں تو کوئی بچہ دیکھتا ہے تو ہم اس کو سٹیج پر بلاتے ہیں لگ بگ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سال کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا ٹینڈر کیسے بڑھا جاتا ہے تو بولتا ہم کو نہیں پتا تو جب ہم تیرہ سال کے تھے تو ہم کو کیسے پتا ہوگا مان لو تھوڑے دیر کے لئے کہ میں نے گھٹالا کیا تیرہ سال میں آئی وز جینیس ان کرپشن ٹھیک ہے مان لیتے تھوڑے دیر کے لئے تو جب ہم اٹھائیس سال کے ہو گئے بیہار کے ڈیپٹی چیف پرستر ہو گئے تین تین ڈیپارٹمنٹ کو سمحلنے کا کام کیا تو بیہار کے ایک ہجانے میں تو کچھ بچھ رہی نہیں چاہیئے تھا لیکن ایلیگیشن ان اٹھارہ مہینوں کا نہیں ہے جب تک ہم ڈیپٹی چیف انسٹر ہیں ایلیگیشن ہے ون آئی وز تھوڑی نیروں تو تیجشوی تو بہانہ تھا نیتیج جی کو بھاچپا میں جانا تھا ایک اور بریک کے لئے مرکتے ہیں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں تیجشوی یادہ پر ازام آر تو سوالات کا ایک اور دور ایک اور میرے مہمانیں تیجشوی یادہ آپ کی عدالت میں راشتری جنتہ دل کے میتا تیجشوی یادہ پر آروپ ہے کہ یہ جاتیوادی ہیں اب دیکھیں زمانہ بدل گیا سمیکرنٹ بدل گئے لیکن آر جی ڈی کی ایمیج آج بھی یہی ہے یادہ ووٹ ہیں مسلم ووٹ ہیں مای پومیریشن ہے اس سے جیتیں گے نہیں نہیں مای نہیں ہے ہمارے سپورٹ میں ہر جات کے ہر دھرم کے لوگ ہیں تو یہ تو کچھ لوگ جو ہیں جن کو ووٹ کو منیمائز کرنا ہوتا ہے آر جی ڈی کا وہ جان مجھ کے ایسا کونسپ بیچ بیچ میں لاتے ہیں ہم جاتیوادی ہیں چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن پردان منتری جی ابھی ارریہ آئے تھے انہوں نے کیا بولا کہ گو پالک میں دوارکاس آیا ہوں کیوں بولا بھائیں کس کا ووٹ چاہیے تھا کیوں بولا پردان منتری جی نے امیت شاہ چھوٹی چھوٹی جاتیوں کی پارٹی کے ساتھ سمیکرن کریں تو کہلاتا ہے شوشل انجینری اگر ہم وہی جات کی سمیکرن کو بنائیں تو ہم جاتیوادی آپ تو ان کو کہتے ہیں وہ فیک ہے OBC نہیں ہے پچھڑے نہیں ہے ایک دام ہے بتاؤ نا 55 سال کے عمر میں وہ OBC ہوئے ہم تو 55 سے OBC ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پچھڑوں کا سمرتھم پچھڑوں کا ووٹ نہیں ملے گا ملا تھا سب کا ملا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کی تھی لیکن دیش کو جو امید تھی ان سے وہ پورا نہیں کر پائے لیکن آپ تو جاتیوادی سوال اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں PMO میں ایک بھی OBC نہیں ہے ایک جگہ آپ نے کہا کی BJP ہماری وچاردھارا جو ہے سماجیک ہم کسی کے اگینس نہیں ہیں لیکن جو سماج جو انتیم پیدان پر کھڑا ہے جس کا ریپریزنٹیشن سوسائٹی میں نہیں ہے جو پہلے کی جو ویوستہ تھی کہ ابھی بھی آپ نیو سنتے ہوں گے نا کہ دلت اگر اپنی برات کو لے کر کے جاتا تو گھوڑی پر نہیں بیٹھنے دیا جاتا اگر ہم اس کے ساتھ کندے سے کندے ملا کے اس کی لڑائی کو اس کو سممان کو اگر بھرائے کہ بھائی دلت جو ہے گھوڑی پر بیٹھے گا اگر کوئی روکے گا تو ہم کھڑے رہیں گے تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے جھوٹ پھیلارے ہیں RJT کی لوگ پہلے لالو جی پھیلاتے تھے اب تیجیسیو میں پہلے باپ پھیلاتا تاب بیٹھا اور کہہ رہے ہیں کہ BJP آر اکشنڈ ویروضی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی حالت میں آر اکشنڈ کے ویروضی نہیں ہے اور آر اکشنڈ کو واپس نہیں ہو دے دیں گے ختم کر رہے ہیں 13 روستر جو OBC پروفیسرز کے لئے تھا آپ دیکھیں گا کتنے چالاکی سے اپنے ہی لوگوں سے PIL کرواتے ہیں اور کوٹ میں سرکاری پاکس اگر ہلکا رکھ دیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں ہمت تو نہیں ہے کہ کھل کر کے کر سکے یہ کام کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا ان کے لئے SCST کانون بھی وہی تھا اگر بھارت بند نہیں ہوتا سرکو پہ لوگ نہیں آتے تو شاید یہ کام نہیں ہو پاتا اور جو لوگ بھی ان چیزوں کو جو کہتے ہیں میرا مانا ہے کہ پنکچا منڈے یا اندھے گرے وہ کہتے ہیں کہ ہم سنویدھان کو ختم کرنے آئے ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے اب آپ بتاؤ پڑے لکھے لوگ ہیں جب ہمارا دیش کا کونسٹیوشن نہیں رہے گا تو آرکشن تو ختم ہی ہے نا جب دیش کا سنویدھان نہیں رہے گا اسی میں نہ پرادان ہے آرکشن کا تو ختم ہو گیا اور آپ دیکھیں نا آرکشن کا ویروض نہیں کرتے پہلے یہ کیا کہتے تھے یہی لوگ کہ آرکشن لوگ بھیق مانگ رہے ہیں بھیق مانگ رہے ہیں آج جو کہتے تھے تو وہی بھیق لے رہے ہیں تو ہم کو تو زیادہ کچھ نہیں کہنا میریٹ تو ختم کر دیا انہوں نے میریٹ کی جو بات کر دے والے لوگ جو تھے آج تو میریٹ ختم کر دیا پرساد اسی کڑھریں بیٹھ کر یہ کہہ کر گئے ہیں ہم مرتے مر جائیں گے لیکن آرکشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے یہ سب جو ہیں موڈی جی کے ٹی ٹی ایم ہے یہ پاپا کا ٹی ٹی ایم مطلب تابر توڑ تیل مالش یہ call drop minister call drop minister موڈی جی کی بات آپ پہ ایک بات سمجھ جائے دیکھیں ہماری کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے اور شاید یہ بات کر کے دو چارہ اور مقدمہ ہم لے لیں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا موڈی جی کی جتنی راجنیتی ہے وہ دکھاوٹی بناوٹی اور ملاؤٹی ہے دوسری بار موڈی جی جو ہیں وہ جھوٹ بولنے کے فیکٹری ہے مینیفیکچرر ہے ہول سیلر اور ریٹیلر میں کتھنی اور کرنی میں برانتر ہے نیتیش چچا پلٹو چچا پہلے ٹیپ چلاتے تھے موڈی جی کا بھاشن کا پندہ پندہ لاکھ روپے ہر ایک کے کھاتے میں ملے گا دو کروڑ روزگار ہر ایک سال ملے گا کچھ نہیں ہو بیہار کو وشیش راج کا درجہ نہیں دیا بیہار کو سپیشل پیکج بیہار کی بولی لگائی تھی نا ستر ہزار کروڑ دون کی اسی ہزار کردو لو سوال لاکھ کروڑ کا پیکج دیا دیا مطلب دے دیا اب بیہار کو مل گیا لیکن میں نے نیچی جی کا بھاشن سنا انہوں نے کہا کہ اجولا یو جنا سے لوگ کے گھر میں چولے پہنچے سپیشل پیکج انہوں نے بتایا کہ موڈی جی نے کتنا کام کیا پانچ سال میں اوڈیش کی کتنی پرگتی ہوگی سب کچھ گنا ہے آرے ہم بتائیں جتنا بی جی آر ایف کا بیک ورڈ ریجنل فنڈ میں جو انہوں نے کتوتی کی ہے یا جتنے بھی سینٹرلی سکیم سے دیکھئے پہلے ہوتا تھا راجیو گاندی ویدوتی کرنیو جنا ہوتا تھا بیہار جو ہے پچھرا راج ہے ہم جو ہے مدد پمانگ رہے ہیں جب پہلے راجیو گاندی ویدوتی کرنیو جنا تھا تو بیہار سرکار 10% شیئر لگاتی تھی اور 90% کینڈر سرکار لگاتی تھی تو رہات تھی اب نام بدل دیا گیا ہے دن دیال اپادھائے ویدوتی کرنیو جنا اب بیہار کا 50% لگتا اور سینٹرل کا 50% لگتا اب بتاؤ بیہار جو پچھرا سٹیٹ ہے ہم مدد مانگ رہے ہیں تم اور بھاٹ دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں ڈبل انجن کی سرکار ہے ایک انجن لگا ہے اپراد میں دوسرا انجن لگا ہے پھرشتہ چار میں بیہار میں 40 گھٹا لے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور لاؤ ان آرڈر تو مجھ پوچھئے یہاں کافی مہلائیں ہیں بیہار میں ایسے سے دردنا گھات سے ہوئے ہیں بالی کا مزفرپور جو گری جو دھا ہوئی وہ تو سب کو پتہ ہی ہے ایک جگہ گیا میں تو مطلب ساملی جا رہی ہیں پیرنٹس ہیں بچی ہے ہزبن کو باندھ کر کے اس کی وائف اور اس کی بیٹی کے ساتھ سامنے بلتکار کیا گیا وہ کیس ختم ہو گیا سریجن گھٹالے میں جو لوگ مکھی آروپی تھے منورما دیوی کے بیٹے اور بہو کھلیاں گھوم رہے ہیں کچھ نہیں ہوا نیتی جی کے کارکال میں اتنے گھٹالے ہوئے چالیس گھٹالے ہوئے لیکن آج تک نہ کوئی ادھکاری پکڑا آ گیا نہ کوئی منتری پکڑا آ گیا نہ کسی کو ہٹایا گیا کسی پہ کوئی کروائی نیتی نیتی جی کہہ رہے ہیں کہ آپ گلت تیمی میں ہیں اب لالٹین کا زمانہ چلا گیا ہر گھر میں بجلی آ گئی ہے آپ چنتہ نہ کریں اب ہم دیکھیں اب بجلی آ گئی ہے تو پہلے یہی نا بجلی کٹو آتے تھے کیندرے میں بیٹھ کے اٹل جی کے سمیں تو ہم کو تو زیادہ کچھ نہیں کہنا یہ تو رابری دیوی جی کی مانگ تھی کہ بیہار کو سپیشل راج کا درجہ دو تو یہ سمیں وہاں کیندرے میں منتری تھے بولتے تھے نام ہو جائے گئے یہ لوگ کا مدی جی اٹل جی تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا دیکھیں یہ صرف بلب کی روشنی کو جالا نہیں کہتے ہیں یہ گریبی کا جو اندکار ہے اس کو مٹانا ہے تو لالٹنگ جب ہے اچھی بات تو جاتا ہے ایک اور بریک کے میں مٹھتے ہیں ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اگلا الزام تیجسی یادہ پتنا ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج میرے مہمانے تیجسی یادہ پتنا میں اگلا الزام تیجسی یادہ آپ کی عدالت میں راشتری جنتہ دل کے نیتا تیجسی یادہ پر الزام ہے کہ انہوں نے بے نامی سمپتی بنائی اب دیکھیں یہ جو فائل ہے سب سے موٹی ہے آپ نے اس کا کافی ذکر پہلے ہی کر دیا ہے نیتی جی کہتے ہیں کہ جو ویواد ہوا وہ اس لئے ہوا کیونکہ انہوں نے پراپرٹی بنائی تھی ان پر کیس تھا ایف آئی آر تھی میں نے صفائی مانگی صفائی دینے سے انکار کر دیا ایف آئی آر کیوں ہوا اچانک سے مٹی گھٹال آپ کو یاد ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کون آرمپ لگاتا تھا سریجن چور ششیر موڈی جی کہ مٹی گھٹال ہو گیا پکڑو جیل میں ڈالو نیتی جی کی ایک پرانی کلکار ہیں ان سب چیزوں میں کہ کوئی بھی اگر کام کرنا ہو تو بھومکات پہلے بنائی جاتی ہے پہلے ایک بڑا سا پلاننگ کیا جاتا ہے سٹرٹیجی بنائی جاتی ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے اس کا ذکر election commission میں کیوں نہیں کیا جب ہم چناؤ لڑے یہی بات تھی آپ کو بھی پتا ہے format کیا ہوتی ہے جب پاپ بڑا جاتا ہے تو بقاعدہ اس میں ذکر ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی انڈین کمپنی میں شیئر ہیں تو آپ شیئر آپ mention کروگے بقاعدہ آپ اس کا break up نہیں دوگے you have to give the share total مطلب انڈین کمپنی میں آپ کی اتنی شیئر ہے تو ہم نے چھپائی کب ہے دیکھ ان کی اگر اتنے سارے کاغذ ہیں اچھا آپ بتائیے دو ہزار کروڑ روپے کی سمپتی ہے لانو یادہ ان کے پریبار کی تیجت سے یادہ چلی یہ بہت بڑی ہے دو ہزار ایڈی سی بی آئی انکم ٹیک جانچ کر رہی ہے آپ ایڈی کا چارشیٹ لاؤ جو کیس میں میرے اگنس ہے پورا بولتے ہیں کہ 48 کروڑ ہے ایک کہتا ہے کہ 30 کروڑ ہے آئی کہتے ہیں کہ 2000 کروڑ ہے تمہوں نے کتنے سارے جانچ اجنسی جو جانچ کر رہی ہے اور وہ بھی پروپٹی کب ہوئی مالو میرے باپ داداؤں نے جو دی ہے یا 2005 میں ہم نے خردہ 2005 میں زمین کتنی سستی ہوا کرتی تھی یہ 2009-10 کے بعد سے بیہار کا زمینوں کا ریٹ بڑھا ہے اب 2005 میں اگر کوئی 2-3 کروڑ روپے کا اگر خردہ ہو تو آج کی دیٹ میں کیا ویلیو ہے تو اس کو اس سمیں کا نہیں کہا جا رہا کہا جا رہا کہ انہوں نے 2000 کروڑ کی پروپٹی بنائی کوئی آپ مارکٹ ریٹ پتہ کر لو کچھ بھی پتہ کر لو مطلب جو بھی چیزیں ہم نے کی ہے وہ بقاعدہ نیام اور کانون سے کیا گیا ہے اور یہ چیزیں یہ جو یہ آپ دکھا رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ رگنات جھا کانتی سنگھ ان سب لوگوں نے قبول کیا کہ ہم نے اپنی زمین گفٹ دی اس کے بدلے میں انہیں منتری بنایا گیا یہ قبول نہیں کیا آپ دیکھئے یہ کوئی انزام ہے کل کو ہم آپ کے انٹرویو کے لئے آتے ہیں تو آپ میں کوئی سپانسر کرتے ہو نا بیزنس کلاس کا ٹکٹ دیتے ہو تو کل کو یہ بھی آروپ ہو جائے گا کیا زمین لینا یہ انٹرویو کے لئے بیزنس کلاس کا ٹکٹ دیا فائیو سٹار میں کمرہ دیا دیکھیں یہ کہنا یہ کوئی معاملی نہیں ہے رجت جی اگر آپ کو کچھ میہ کو دینا ہوگا خوشی خوشی تو یہ اپراد ہے کیا خوشی خوشی دے دیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے منتری بنائیں گے تو اپراد ہوگا جس کا جس کا لوگ کا اچھا ان میں سے آج کانتی سنگھ جی کو تو ٹکٹ نہیں ملا کانتی سنگھ جی کو ٹکٹ نہیں ملا جو کہہ رہے ہیں ہم کو پروپٹی جس نے دی ان کو تو کئی بار سے ٹکٹ نہیں ملا اب سوشیل جی بار بار پوچھتے ہیں کہ بھئی تیجہ سے یاد آپ کا کوئی ویاپار نہیں ادیوگ نہیں اتنی پروپٹی کہاں سے بنا رہی ڈلی میں ایک سو پندرہ کروڑ کی پروپٹی آپ سوشیل موڈی کو بلائیے اور کلاس لیجئے کتنی سالری ہوتی ہے پر مچ تیرہ سال کے عمر سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں انڈر تھرٹین انڈر فیفٹین انڈر سیفٹین آپ ریکارڈ نکلوا کر کے دے نا دیجے کی تیجہ شوی کو ڈیڈی سی اے نے کتنا پیسہ دیا تھا ڈیلی کرکٹ اسسوشیشن نے اور آئی پیل میں کتنا پیسہ ملتا ہے بات کتم بقاعدہ ارے بھائی اگر ہم اپنے پیسوں کا کچھ لے رہے ہیں یہ تو سریجن گھٹالے کے بارے میں نہیں بتائیں ہوں گے ریکہ موڈی کے بارے میں انہوں نے تو آرکی موڈی جو آشیانہ بنا رہے ہیں پورے دیش بھر میں ان کے بارے میں تو ذکر نہیں کیا ہوگا کہ یہ کپڑا بیچنے والا سائیکیل پر ویکتی اس کا بھائی دیش کا ٹاپ بیلڈر کیسے ہو گیا چار اپریل دوہزہ سترہ سے لے کر سات جولائی دوہزہ سترہ ہر روز انہوں نے انزام لگائے اور اس کی اتنی لبی لسٹیں پڑھتے پڑھتے تھا گیا رہے ہیں ارے انزام کیا لگانا ڈیلی ہمیں ایک آدمی بیٹھا دے ڈیلی انزام لگائے گا اس میں کیا ہے بے بنیاد انزام لگانے تو کیا دکھتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں لیگل میکٹرز ہیں اس کا ایک جگہ بنا ہوا ہے اور میرے اوپر تو چارشیٹ بھی نہیں ہوا تھا جب نتیج کمار جی کا انتر آتما جا گیا اب جب پوکسو کورٹ نے بولایا آتما کہاں چلا گیا اور ان کا تو چارشیٹ بہت پہلے سے ہو گیا تھا کوٹ نے سنگیان بھی لے لیا تھا جو ان کا مردر کیس تھا کیا کبھی جنتا کی بیچ میں انہوں نے ایکسپلین کیا کیوں نہیں کیا ہم کو تو لگتا آپ چاچا جی کا انتر آتما بنگال کے کھڑی میں ڈوب منا ہے تو ہم کو تو زیادہ کچھ نہیں کہنا دیش کی جنتا ہوشیار ہے چیزوں کو سمجھتی ہے ایک بات میں بولوں لیکن کسی کو بہت برا لگے گا جو لفٹ میں بیہار میں پھسے تھے لیکن ہم پہ آروپ ہم پہ جانچ لیکن جو پچاس ہزار کا کچھ مہینوں میں اسی کرور کر لیتا ہے جائشہ اس پہ کوئی جانچ نہیں کر سکتا اور میں ایک بات اور بولوں گا اس منچ پہ کیونکہ آپ نے اس منچ پہ بلایا ہے اس کے لئے ہم دھنیواد دیتے ہیں لیکن یہ بات اگر اس منچ کے دوارے اگر ان سے پوچھا جائے گا کوئی جواب ہو تو بتانا امیت شاہ جی کو گینیس ورلڈ ریکارڈ میں نام دینا چاہیے نبے گواہی ان کے مقدمے میں تھی خلاف لوگوں نے بیان دیا تھا سبوت یعنی گواہ نبے کی نبے گواہ پلٹ گئے کیا وجہ تھا بھائیہ ہم نے تو کبھی ایسا کیس نہیں دیکھا دیکھے کتنے سارے پلٹو چاچا تھے اب میرے تو چاچا نہیں تھے چاچا تو جس کو ہم جانتے ہیں اب کوئی کہا پلٹو چاچا تھے کی نہیں تھے یہ تو جانچ کا وش ہے آپ کی عدالت میں سب چاچاؤں کو بلا کے جانچ کرو آپ ایک اور بریک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں الزامت اور سوالات کا ایک اور دو تیجسری یادو پر ہم مقدمہ چلا رہے ہیں آر جی ڈی کے سب سے بڑے لیڈر تیجسری یادو پر آپ کے عدالت میں اگل آئیے آپ کی عدالت میں راشتری جنت عدل کے نیتا تیجسری یادو پر الزام ہے کہ یہ ہر جگہ فیل ہوئے اب یہ ٹوٹر پر سوال آیا ہے کہ یہ نووی دستی کلاس میں بھی فیل ہو گئے کون دیکھا تھا نہیں کون دیکھا تھا ہم تو ڈروپ آؤٹ لے لئے تھے میں نے تو ڈروپ آؤٹ لیا آئی وز نائن تھ پاس ایفی ڈیپٹ جا کے دیکھئے اور پھر گئے اور پھر گئے اور پھر گئے اور پھر گئے کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا پڑھائی میں من نہیں لگتا لیکن کھل کود آرٹس ان چیزوں میں بھیان لگتا ہے I wanted to make field in sports اور جہاں تک میں اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ یہ ایزا کھلاری میں کامیاب کھلاری رہا ہوں جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھلتا سب تو انڈیا نہیں کھل سکتا ہے لیکن جو بھی رنجی ٹروفی یا فرسٹ کلاس کرکٹ کھلتا ہے یا سٹیٹ کو لگتا ریپریجنٹ کیا ہے وہ اچھا کرکٹر رہتا ہے آپ ویجے مچنٹ ٹروفی I used to lead Delhi under 15, under 17 آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھئے گا میں کپٹن تھا ویراد کولی میرے کپٹن سی میں کھینے ڈیلی پورا میرا سکور کارڈ مغوا لیجیگا کسنے میچز میں میں نے کیا پرفورمنس کیا ہے لیکن آپ کو بتائیں دو بار میں کپٹن بنا ڈیلی ٹیم کا اور دونوں ٹروفی میں ڈیلی پہتیس سال سے ٹروفی نے جیتی تھی میں نے جتو آنے کا کام کیا یہ آپ ایسے نکال نہیں ہے آپ دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ پتا جی اتنا بڑا نام ہے اگر ویسا بیمانی کرنا تو ہم کھل نہیں لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ راجیتی میں پریوارواد ہیں تو ہم کو تو پہلے من تھا کرکٹ میں اپنا لائف بنانے کا ہم کو تھوڑی نہ پتا تھا ہاں بھلے ہی ہم بچپن سے شوشلی اور پولٹیکلی باویر تھے لیکن اس سمیں تو شرط پوار جی بھی تھے ادھیکش ارون جیٹلی جی بھی ادھیکش تھے سب سے سببند اچھا تھا لیکن اگر پیروی ہی کرانا ہوتا تو فرنچائز ہی ہے ایپیل کی کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو افسوس ہوتا ہے تیم میں ایک بار موقع مل جاتا نہیں ہم کو موقع ملا ہے سکوارڈ میں رہے ہم سیکھنے کو موقع ملا ہے یہ افسوس رہتا ہے کہ کرکٹر بنے رہتے تو بہتر کرتے یا کہا رہ دیتی میں آگئے نہیں سب کا ڈیسٹینی ہے میں چاہتا تھا اور خوشی ہوتا اگر ہم کرکٹ انڈیا کو ریپیزنٹ کرتے لیکن اس کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے میرا دونوں پیار کا جو لگامنٹ ہے انکل کا وہ ٹوڈ گیا تھا وہ کافی کمزور تھا اور کرکٹ میں you have to all the time you have to wear spikes اور وہ avoid میرے کو کرنا تھا اور پولٹیکلی ایسی سیچویشن بنی کی ہمیں ہمارے پتا کے سنگرش میں ان کا ساتھ دینا تھا تو ہمیں آگ تیجسی آپ نے ہر سوال کا بڑی بے باقی سے جواب دیا کسی سوال کو ڈک کرنے کی کوشش نہیں کی بہت 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 بدھائیم آپ کو دینا چاہتا ہوں بہت اچھے آپ نے جواب دیئے اور آج سے مقدمے میں چونکہ جج نہیں ہے جو پٹنا کی جنتہ یہ جج ہے تو میں جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے لوگوں کو تیجسی کی باتوں پر یقین ہے جو ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تعلی بجا کر ہاتھ اٹھا کر سنگید بہت 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 دھنیواد آپ سے آپ کی عدالت کا یہ شو یہیں ختم کرتے ہیں کچھ دن بعد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شہر میں ایک نئے شخصت کے ساتھ تب تک لیے دوستا